اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالکم اللہ ربکم خالقو کل شیئن لا الاغ الا ہوا فأنا تؤفقون کل پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالی کہہ رہی تھی کہ اللہ اللہ ہی ہے جس نے جعال لکم اللیلہ ہمارے لئے جو ہے رات کو بنایا کیوں بنایا کہ لتس کنو فیہ جس میں ہم سب لوگ جو ہے آرام کریں سکون کی نیند لیں اور ورنہار مبصرہ اور دن کو جو ہے دیکھنے کے لئے بنایا دن میں ہم سب لوگ کیا ہے کام بھی کرتے ہیں کچھ لوگ روزگار پر نکلتے ہیں ہر کام جو ہے دن کے اندر ہی ہوتا ہے اور آگے فرمائیں کہ ان اللہ لزو فضلن علی الناس بے شک اللہ تعالی تمام لوگوں پر فضل فرمانے والے ہیں یعنی تمام لوگوں پر رحم کرنے والے ہیں اور ولیکن اکثر الناس لا يشکرون لیکن اکثر لوگ جو ہے ہمارا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں اب آگے اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ ذالکم اللہ وہ اللہ ہے ربکم جو تمہارا پروردگار ہے کیا ہے وہ اللہ ہے جو تمہارا ہم سب کا کیا ہے پروردگار ہے خالقو کل شہین جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے کیا ہے اللہ تعالی جو ہے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے لا الہ الا ہو تو یاد رکھو کہ اس دنیا کی اندر اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبایت نہیں کرنی ہے کوئی عبایت کے لائق نہیں ہے اللہ کے علاوہ فَأَنَّا تُعْفَقُونَ تو فِرْتُمْ کس کی بات پر جو ہے آندھے چلے جا رہے ہو یعنی اتنی ساری نشانی بتلا رہے ہیں اور اللہ تعالی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کے اندر خالقو کل شہین ہر چیز کو ہم نے ہی پیدا کیا ہے اب ظاہر سے بات ہے جو انسان جس چیز کو پیدا کرتا ہے اسی کو معلوم ہے کہ اس کو کس طرح سے چلانا ہے ہے کی نہیں اب آگے اللہ تعالی کیا کر رہا ہے کہ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ میری ہی عبادت کرنی ہے میرے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کہا رہے ہیں تو پھر تم کس کی بات پر جو ہے اندھے چلے جا رہے ہو آنکھ بند کر کے چل رہے ہو کچھ معلوم بھی نہیں کر رہے ہو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اندھے ہی چلے جا رہے ہیں اب آگے اللہ تعالیٰ پچھلے لوگوں کی مثال دے رہے ہیں کہ اسی طرح پہلے کی لوگ بھی اندھے ہی چلتے تھے کہ اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے یعنی کہ پہلے کے لوگوں کے سامنے بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی یعنی پیغمبر جو تھے بتلاتے تھے ساری چیزیں کرتے تھے کہ یہ ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے اللہ ہے اس کے باوجود بھی اس وقت کے لوگ جو اپنے پیغمبروں کی بات کو سنتے ہی نہیں تھے اگر سنتے بھی تھے تو فوراں جو ہے ان کے اوپر انظام لگا دیتے تھے یا ان کو دھمکی دیتے تھے کہ تم اگر اس کام سے باز نہیں آئے تو ہم تم کو حلاء کو برباد کر دیں گے اور آگے یہ لوگ یہ بھی کرتے تھے کہ بِعَيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُودِ اللہ کی آیتوں کا اللہ کی نشانیوں کا جو انکار کر دیتے تھے تو مانتے ہی نہیں تھے اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہُ الَّذِي اللہ ہی ہے جس نے جَعَالَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارَ اس زمین کو قرار کی جگہ بنایا یعنی رہنے کی جگہ بنایا ہے کی نہیں ہم لوگوں کے بس میں ہے ہم لوگوں کو کچھ کر دیں ہمارا کام اتنا ہے زمین کو نرم کر کے اس کے اندر دانا ڈال سکتے ہیں اس کے بعد اگر کسی کے اندر ہمت ہے تو نکال کے دکھا دیں یہ امرود کا درخت آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کتنے سال سے لگا ہوا ہے ہر سال امرود کھا رہا ہے اس میں میٹھا کون ڈالا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ہر سال ان کے درخت کے نیچے ایک ایجی چینی ڈال لیں کوئی نہیں ڈال لیں وہی پپیتہ ہے پپیتہ کو دیکھئے ایک بیج ہم نے ڈالا جو ہے دیکھئے لگ گیا ہے دس پندرے کو جو چھو چھوڑا پھر بھی نکل گیا ہے کون کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے ہر چیز جو ہے سمجھے کہ اللہ ہی کر رہا ہے اور اسی زمین پر ہم لوگ گھر بنا کے بھی رہا رہے ہیں زمین ایک ہی ہے لیکن ترہ ترہ کی چیزیں ہم لوگ نکال کے کھا بھی رہے ہیں گھر بھی بنا رہے ہیں تو وہی کہہ رہے ہیں اللہ ہی ہے اس زمین کو قرار کی جگہ بنایا جس پر ہمارا آپ رہ رہے ہیں زندگی بسر کر رہے ہیں اگر ہلکا سے بھی ہلنے لگے کیا ہوگا سب کا گھر جو ہو سکتا ہو کئی لوگوں کا گھر جو تباہ و برباد ہو جائے اسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ترکی کے اندر جو ہوا تھا ہلکا سے زلزلہ آیا چند منٹ یا کچھ سکن یا جتنا بھی آیا کئی گھروں کو جو ہے تباہ و برباد چند منٹ میں جو ہے گھر گئے ہیں اب آگے کہہ رہے ہیں اور اس آسمان کو ہم نے گمبت کی طرح بنایا ہے اپنے مزید کے جو گمبت ہے گول ہے کی نہیں آسمانی میں دیکھئے گول ہے چار طرف سے یہاں سے لگ رہا ہے کہ آگے چل کے آسمان نیچے گر گیا ہے لیکن آگے جائے گا اور آگے ہے اللہ نے آسمان کو چاروں طرف سے گول طرف یعنی گمبت کا مثال دیا ہے بنا کے معنی آتے ہیں گمبت کہ اللہ تعالی نے آسمان کو گمبت کی طرف گول گول بنا دیا ہے اور وصورکم کیا کیا ہے کہ اس کی کاری گریہ اتنا اندہ بنایا ہے اتنا اچھا بنایا ہے فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ فِرْ اللہ نے تمہاری صورتوں کو تمہارے چہروں کو خوبصورت بنایا ہے اللہ نے آسمان کو بھی سمجھے کہ عجیب و غریب دیکھنے میں کتنا اچھا لگتا کبھی یہاں آپ بیٹھیں تو ایسا لگتا کہ آگے جا کے جو آسمان نیچے دبا ہوا ہے لیکن جب آگے پہنچتے تھے اور آگے چلایا تھا آدمی پہنچتا چلا جا رہا کہیں ختم ہی نہیں ہو رہا پورا گول بنایا ہے گمبت کی طرح اور آگے فرمائیں اور اللہ تعالیٰ تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیتا ہے تب یہاں پہ کی سمجھے کہ پاکیزہ رزق مطلب کیا ہوا اس دنیا کی اندر بہت مخلوق ہیں ایسے جو حرام حملوں کے لئے ہیں اور کچھ جانور ایسے ہیں جو حملوں کے لئے حلال ہیں تو جو حلال جانور ہے اس کا غزہ اس کا کھانا دیکھے گا بلکہ ساپ سترہ ہے جیسے گائے کا گوشت ہم لوگ کھاتے ہیں کبھی دیکھیں گندگی کھاتے ہوئے نہیں کھاتا ہے ہم ہی لوگ کھلاتے ہیں اس کو چارہ ہے سبزی وغیرہ ہے کچھ بھی کھلاتے ہیں تو اچھے چیزیں ہیں وہیں پر جو ہے اللہ کی مخلوق ہے خنزیر ہے سور ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے اس کو بنایا ہے لیکن وہ گندی چیز کھاتا ہے تو اللہ نے ہم لوگوں کے لئے کیا کر دیا حرام کر دیا وہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو تم لوگوں کو پاکیزہ رزق میں سے تم کو کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ چن چن کی ہم لوگوں کو اچھی چیزیں کھلا رہا ہے تاکہ ہمارا بندہ کا جسم جو بلکل پاک ساپ رہے تاکہ ہمارے بندے کا دل جو ہے بلکل جو ہے ساپ ستر ایمان اس کا جو ہے انہیں جو چمکتا رہے تاکہ وہ نیک عمال جو خوب کرتا رہے اب آگے کہہ رہے ہیں وہی اللہ ہے جو تمہارا ہم سب کا کیا ہے پروردگار ہے یعنی بیچ میں اللہ تعالیٰ ایک نشانی بتلا ہے آسمان کے زمین کے ہماری صورت کے بارے میں اور ہمیں پاکیزہ رزق دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ ذالکم اللہ وہی ہے اللہ ربکم جو تمہارا ہم سب کا پروردگار ہے اب آگے کہہ رہے ہیں فتح بارک اللہ تو یاد رکھو کہ اللہ نے ان سب چیزوں میں برکت رکھی ہے کیا ہے ان سب چیزوں میں برکت رکھی ہے کیسے کہ ہر سال دیکھیں کہ کئی جو ہے ہزار کئی لاکھوں کی تعداد میں گائے کٹ رہے ہیں کبھی کم ہوا ہے ہر سال جو ہے خسی کٹ رہے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کبھی کم ہوا ہے ہر سال جو ہیں اونٹ کٹ رہے ہیں دیکھیں کتنے کٹ رہے ہیں کبھی کم ہوا ہے حاجی لوگ جا رہے ہیں اور اضافہ ہو رہا ہے بکری بھی ہے دیکھئے تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ اللہ نے ان سب چیزوں میں برکت رکھی ہے اب آگے کہہ رہے ہیں رَبُّ الْعَالَمِينَ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے کیا ہے تمام جہانوں کا پروردگار ہے اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہُوَ الْحَيُّ وہی اللہ ہے جو ہمیشہ زندہ ہے کیا ہے ہمیشہ بالکل زندہ ہے کبھی ان کو موت نہیں آنے والی ہے لَا إِلَغَ إِلَّا هُو تو یاد رکھو تم سب جو ہے ایک اللہ کی عبادت کرو کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے صرف ایک اللہ ہے جس کی ہم سب لوگ جو ہے عبادت کرے ہیں ان کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنے کی بالکل ہمیں جو ہے اجازت نہیں ہے اب آگے کہہ رہے ہیں فَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ تو یاد رکھو جب بھی تم اللہ کی تابداری کرو اللہ کو پکارو تو خالص ایک اللہ کو پکارو دین کے اندر خالص نیت بلکل ساپ ستری ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے بلکل ساپ ستری ہونی چاہیے جیسے کہ مفتی ترقی عثمائی سے فرماتے ہیں کہ اگر آپ کوئی نیکی والا کام کر رہے ہیں اور یہ بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ عامال کا دار و مدار کیا ہے نیتوں کے اوپر ہے آپ نے جو ہے سمجھی کہ جو ہے نیکی والا کام کیا لیکن آپ کی نیت کچھ بھی نہیں تھی جیسے کہ حدیث میں بھی گزرا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے جنازے میں جاتا ہے تو جنازے میں جانے کی نیت یہ کہ ہم سواب کی نیت سے جا رہے ہیں تو جنازے کا سواب اس کو ایک قرات ملے گا اگر جنازے کے ساتھ اگر دفن کرنے میں بھی ہے مٹی بھی دے رہا ہے تو اس کو دو قرات سواب ملے گا وہیں پہ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ جاتے ہیں رشتہ دار ہے نہیں جائیں گے تو کہیں گے دیکھو فلاں کا رشتہ دار تھا چچا لگتا تھا نہیں کیا جنازے میں تو لوگوں کی تانہ کی سننے کی وجہ سے اگر آپ اس لئے جا رہے ہیں کہ لوگ اگر نہیں جائیں گے تو لوگ تانہ دیں گے لوگ کیا کہیں گا جو ہے محلے کے لوگ اس نیت سے آپ جا رہے ہیں تو پھر آپ کو سواب نہیں ملے گا یہ متخبہ حدیث میں ہی گزری ہے یہ حدیث ہے کیا آپ کو سواب نہیں ملے گا وہیں پہ اگر نیت یہ کرتے ہیں کہ ہم سواب کی نیت سے جا رہے ہیں اگر مردے کو دفنانے میں ساتھ دے رہے ہیں تو دو قرار سواب ملے گا تو نیت کے اوپر ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ مخلصین اللہ الدین جب بھی تم میری تعبیداری کرو جب بھی تم مجھے پکارو تو خالص ایک اللہ کو پکارو اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا کسی کو شریک نہیں کرنا اب آگے کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ تمام تعریف ہیں کس کے ہیں اللہ ہی کہہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار کیا ہے تمام جہانوں کا پروردگار تو اتنے سارے آیت میں سمجھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو ہے نشانی بتلا رہے تھے آسمان کے بارے میں پھر زمین کے بارے میں پھر اللہ نے انسان کو اچھی خوبصورت انداز میں جو ہے پیدا کیا ہے بالکل ایک شکل جو ہے کتنا اچھا لگ رہا دیکھیں یہ سب کس کا ہے اللہ نے سب بنایا ہے تو اس کے باوجود بھی اگر ہم اللہ کا شکریہ آدھا نہ کریں تو اللہ اتنا غصہ آئے گا بہت غصہ آئے گا ہم سب لوگ کیا ہیں اللہ کا شکر آدھا کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیر نصی فرمائے سمان اللہ بحمد سمان اللہ بحمد اور اشہدو اللہ الہم